لیکن یہ اہم خبر دیکھئے کرمیا بریج کے پاس ایکٹیویٹ ہوا ڈیفنس سسٹم کھرچ کے پاس تینات ڈیفنس سسٹم کا ویڈیو آیا سامنے کرمیا گورنر نے دی ڈیفنس سسٹم تینات ہونے کی جانکاری مسائل داگنے کا ویڈیو بھی آیا سامنے ید کیے ویبیچی کا جب لگاتار جاری ہے تب ایسے میں کیبل چرنوبل کا نام لے کر زیپوریزیا کا نام لے کر بیچ بیچ میں یونائٹڈ نیشن کا اور آئی اے ای اے کا بیچ میں آ کر اپنی موجودگی اپنا ستتو اور حیثیت دکھانا کیا یہ صرف دکھاوا ہے ڈاکٹر سمیت جی میں ایسا ہی مانتا ہوں کہ ابھی اس بیچ میں دو چیز دو تین باتی ہوئی ہے ایک تو امریکہ لگاتار یکرین کو سمرتن دے رہا دوسری بات یہ کہ ابھی سمیت راشترسان کے جنرل سیکریٹری وہاں پہ جاتے ہیں اس سے لیجٹمیسی ملتی ہے یکرین کو روس کے ویرود میں روس کی استطیق کو یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جب جنرل سیکریٹری کی ویجیٹ ہو رہی ہے تو یہ مانا جا رہا ہے اور دیکھایا جا رہا ہے کہ رسیا غلط کر رہا ہے رسیا جو کچھ کر رہا ہے اسے اس کو نہیں کرنا چاہیے اب رسیا کیا کر رہا ہے رسیا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھئے ہم نیٹو یا یو ایس کے ساتھ کوئی یودھ نہیں جا رہے ہیں ابھی آج ہی اور کل میں ان کا اسٹیٹمنٹ آیا دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نکولیر وار کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کسی بھی دیش کے ویرود میں نکولیر وار کرنے کی یا نکولیر ہتھیار یوز کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں تو یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو نکولیر پاور پلانٹ ہے جس کے ہم بیویچنا کر رہے ہیں اس پہ یوکرین کچھ کر سکتا ہے اور جس کا کھامیازہ پورے یورپ کو جھیلنا پڑے گا اور اگر یہ شروع ہو گیا تو پھر تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جانبوچ کر روس کی طرف سے کیا گیا ہے روس پر پھر اس کا جوابی حملہ کیا جائے گا اور پھر ایک بار یہ میوچول اشور ڈسٹرکشن شروع ہو گیا تو یہ کہانی پوری ہو جائے گی جس میں تباہی 175 دنوں سے چلتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں تانڈاؤ ہوگا اگر زیپوریزیا میں اس طریقے کی کوئی گھٹنا ہو گئی اور اس کے بعد ایک بڑی ترازدی سے دھرتی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے